شکریہ عمران حان تیرا شکریہ شکریہ عمران حان تیرا ملک غداروں کو بے نکاب کرنے کے لئے عمران حان تیرا شکریہ کہ تُو نے قاتل اور مقتول پارٹی کی دوستی کروا دی عمران حان تیرا شکریہ کہ تُو نے بٹو زیا کی دوستی کروا دی عمران حان تیرا شکریہ کہ تُو نے نقلی اور اصلی شہید کی دوستی کروا دی عمران حان تیرا شکریہ کہ تُو نے سیکیورٹی رسک اور جاتی عمرہ کے مجیب الرحمن کی دوستی کروا دی عمران حان شکریہ تیرا کہ تُو نے عامریت اور جمخوریت کی دوستی کروا دی عمران حان تیرا شکریہ کہ تُو نے مولوی نواز شریف اور علیس بابا چاریس چور کی دوستی کروا دی عمران حان تیرا شکریہ کہ تُو نے عسامہ کے بیٹے اور موڈی کے دوست کی دوستی کروا دی عمران حان تیرا شکریہ کہ تُو نے درندے درتی کے ناصور اور پتہ نہیں کیا کیا اگر ہم اس مرتبہ بھی کٹھے ہوئے پھر سے ان کی دوستی گروہ دی ہم آپ کو بتا رہیں جب تک عمران حان ان کے بیچ میں موجود ہیں یہ سب اپنے مفادات کے لیے کٹھے ہوتے رہیں گے اور یہ اپنے مفادات کے لیے گیارہ نہیں بلکہ ایک سو گیارہ پارٹیوں سے دوستیہ کرتے رہیں گے اور ایکسپوز ہوتے رہیں گے یہ غریب کا نام لے کر آئی ایم ایف وائلڈ بینک اور فلا فلا پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو ہے ادارے سے لون لے کر اس ملک کے عوام کو غریب سے غریب بنا گئے ہیں اور اپنے اور اپنی اولادوں کو دس سال اور پندرہ سال کی عمر میں سکول گوئنگ جب بچہ ہوتا ہے اس عمر میں جو ہے وہ عرب پتی اور خرب پتی بنا گئے ہیں یہ لوگ عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے اور ہم پاکستان کی ہاتھریں کٹھے ہوئے ہیں پر یہ لوگ سارے کے سارے گیارہ پارٹیاں بشمول اپنے مفادات کے لیے کٹھی ہوتی رہیں گی اور عوام کو بے وقوف بناتی رہیں گی عوام کو دن بہ دن غربت کے لکیر سے بھی نیچے دکلتی رہیں گی اور خود عیاشیاں اور پروٹوکول کے مزے لوٹتی رہیں گی اور انٹرنیشنل دورے جو ہے وہ عوام کی ہاتھر کے کے جو ہے وہ مزے کرتے رہیں گی ہم سے سوال ہے ہر کب تک یہ چلتا رہے گا یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں ہم سب نے اب تک ان کی غلامی صحیح ہے ہمارے عبا و عداد پر بھی یہ حکومت کرتے آئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری اولادوں پر بھی یہ حکومت کریں گے کہ میرا آپ کا بچہ وزیراعالہ وزیراعظم صدر یا منسٹر نہیں بن سکتا صرف یہ ہی حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہیں صرف امیر کے بچوں نے ہی وراست میں جو ہے وہ وزیراعالہ وزیراعظم بننا ہے یہ انہوں نے اپنی وراست میں لیا ہوا ہے کیا ان کی کسی کے باپ کی جاگیر ہے وزیراعالہ وزیراعظم بننا تو یہ سوال ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا آخر کب تک یہ چلتا رہے گا